اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تم قاتل کا کیس لینے کے لئے تیار ہو جاؤ تم زبین قبضہ گروپ والوں کے مقدمے لڑنے کے لئے عدالتوں میں کھڑے ہو جاؤ کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا رافل نہیں ہے یہ کائنات ایسے ہی چلے گی یہاں دھیرہ بھی آتا ہے اجالہ بھی آتا ہے ظلم بھی ہے اور عدل بھی ہے محبت بھی نفرد بھی انصاف بھی عدالتیں بھی ظلم و ستم بھی پھیڑیوں کی طرح غرانے والے انسان آئیں گے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنے والے انسان آئیں گے دھنگرو باندھ کے ناشنے والی عورت آئے گی اور راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والی عورت آئے گی نظر نہ اٹھانے والے نوجوان آئیں گے اور غیرت کے سودے کا کرنے والے نوجوان بھی آئیں گے اس کرسی پہ بیٹھ کر حرام کھانے والے بھی آئیں گے اور اس کرسی کو ٹھوکر مار کے اللہ کو راضی کرنے والے بھی آئیں گے اللہ کے نام پر مر مٹنے والے بھی آئیں گے اللہ کے دین کے سودے کرنے والے بھی آئیں گے یہاں کربلائی بھی قائم ہوں گی اور یہاں حسین بھی آئے گا یہاں یزید بھی آئے گا یہاں یزید جیسے تخت پر بٹھائے جائیں گے حسین جیسے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھائے جائیں گے اہل البیت کا پاپ ساری کائنات کا خون کٹھا کروں اہلِ بیت کے خون کے ایک کترے کے برابر نہیں ہو سکتا وہ خون پانی کی طرح پہایا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یوں بھی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے ہاں ہاں وہ تم جھوٹ نہیں شوڑ سکتے دس روپے کے پیچھے ایمان بکھ جاتا ہے ایک فائل کے پیچھے ایمان بکھ جاتا ہے یہ میرے نبی کا گھر ہے یہ میرے نبی کا گھر ہے یہ پاکیزہ گھر ہے یہ عالی خاندان ہے یہ عالی نسل خاندان ہے ان سے بڑا خاندان کوئی نہیں ان سے بڑی نسل کوئی نہیں ان کے ایک بول پر ہر چیز سلامت تھی حکومت کو ٹھوکر ماری نسل کو قربان کیا ایمان کا سودا نہیں کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری نسل کو زبا کروا کے اعلان کیا زیر خنجر و یہ پیغان سنایا ہم نے ہم وہ نہیں ہیں جو کرسی پہ بکھ جائیں جو چوپڑی روٹی پہ بکھ جائیں جو چند ٹکڑوں پہ بکھ جائیں جو چند پلاتوں پہ بکھ جائیں جو ایک کرسی پر ایمان بیش دیں یہ وہ امت نہیں ہے لیکن اس میں ہوگا اندھیرہ اجالہ آئے گا عزت زلط کے نظام چلیں گے اور ایک دن میرا رب فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ نہ چڑتا یزید دخت پہ نہ بیٹھتا شمر کبھی نہ غراتا ابن زیاد موں پہ چھڑیاں نہ مارتا جن ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہو اس پہ چھڑیاں پڑھ رہی ہیں چھڑیاں پڑھ رہی ہیں کٹا ہوا سر ابن زیاد جیزا درندہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور سامنے نواس رسول کا کٹا ہوا سر ہے اور موں پہ چھڑیاں مار رہا ہے یوں مار رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کیا حسن ہے مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت ہے انس کھڑے ہو گئے کہا ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہے ان لبوں کو میرے نبی نے چوما ہے اچھڑی ہٹا دے یہاں سے اتنے بڑے قربانی کے خوبصورت روشن منار جس امت کا سرمایہ ہوں پھر وہ امت ایمان بیچ دے جھوٹ پر پیسے پر ایک کرسی کے لیے ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے ایک وزارت کے لیے ایک گریڈ لینے کے لیے ایک پلوٹ لینے کے لیے اپنی عزت کے سو دے ایمان کے سو دے یا تو اپنی تاریخ کو آگ لگا دو نئی تاریخ لکھو جس میں یزید تمہارا ہیرو ہو اور حسینی کافلہ ناکام انسانوں کی فیرست میں ہو ایک نئی تاریخ لکھو جس میں کپڑے اتارنا تعذیب ہو اور کپڑے پہننا بے وکوفی اور حماکت ہو ایک نئی تاریخ لکھو جہاں شرم و حیاء پرانے تاریقے ہوں جہاں بے حیائی آوارگی ثقافت اور تعذیب ہو تم تاریخ مٹا نہیں سکتے کہ میرے رب نے اسے قاغذ پہ نہیں لکھا اس کائنات کے ہواوں کے جھونکوں پہ میری تاریخ لکھ بھرتی کے ذرے ذرے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے درختوں کے پتے پتے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے ساری کائنات اسے مٹھا نہیں سکتی لَا ایلاہ اِلَّا اللہ موسیقی